اگر کسی عورت کسی وہ ٹکھنوں سے اوپر ہے نماز میں نماز ہو جاتی ہے عام طور پر اس کا کپڑا جو ہے وہ نیچی ہونا چاہیے باقی نماز کی حالت میں دپیر بھی کھلے ہو سکتے ہیں چہرہ بھی کھلا ہو سکتا ہے ہاتھ بھی کھلے ہو سکتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے واللہ وعالی میرے والے دین جو ہے اپنے ملک میں اور یہاں ہوں بھئی ماہور کیسا بھی ہو سب سے اہم والے دین کی خدمت ہے آپ اللہ کی رضا اور والے دین کی خدمت کے لئے وہاں جائیں وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے والے دین جو ہیں ان کو تو ہر وقت اولاد کی دربت ہے اور پھر ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُو بِهِ شَيْعًا وَبِلْ وَالِدَيْ مِنْ حتیٰ کی ایک نوجوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد کی فرستیں بن رہی ہیں میرا نام بھی شامل کریں آپ نے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہارے والے دین میں کوئی زندہ ہے ان کا حیاثر دونوں زندہ فرمائے وَجَاِدْ فِهِ مَا جَاکِ ان کی خدمت میں جہاد کرو اللہ کے نبی نے ان کو جہاد سے منع کر دیا ہے اس لئے آپ کو جانا چاہیے آپ یہاں کی لذت اور عالائش اور آراؤں وے کنڈیشن اور بجنیاں اور کھانے اور پینے اور گاڑیوں وہ دیکھ کر ماں باپ کو بھولے بیٹھے ہیں اور بہانے بڑھا تھے اگر فجر کی آزان میں معزن آزان میں کہتا ہے اَسْصَلَا تُخَيْرٌ مِّنَنْ لَوْمِ تو ہمیں بھی وہی کہنا چاہیے جو معزن کہتا ہے اَسْصَلَا تُخَيْرٌ مِّنْ لَوْمِ لیکن ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بھی کہیں اور ساتھ یہ بھی کہیں صَدَقْتَ وَبَرَلْتَ وَدَعُوْتَ إِلَى الْحَقُ جنہوں کو نعائد ہوئی کہہ دیں الصلاة والخیر من اللہ اجتماعی ذکر بھی جائز ہیں دعا بھی جائز ہیں اب ان جنگروں میں خدا کے لئے اللہ کی مخلوق کو نہ دالیں اجتماعی ہے کہ اللہ نے برکت رکھی یہ دللہ علی الجماع اللہ کا حد جماعت پہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی پورا سال روضہ رکھنا چاہے وہ جائز نہیں ہے اگر بہت زیادہ طاقت ہے اور شوق ہے تو میری آقا کا فرمان ہے کہ افضل سوم سیاہ سوم دعود علیہ السلام سب سے بہتر روضہ دعود علیہ السلام کا ہے کانِ یسوم و یومن و یفتر یومن ایک دن روضہ رکھتے ہیں ایک دن افتار کرو اس لئے اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو اس طرح رکھ سکتے ہیں متواتر روضہ رکھنا جو ہے وہنا ہے ویسے سنت کے مطابق اگر آپ روضہ رکھنا چاہے جیسے مثال کے طور پر یوم الاثنین ہے اور یوم الخمیس ہے یعنی سوم وار اور خمیس کے دن روضہ رکھنا سنت ہے اسی طریقے سے ریالی البیز ہیں تیرہ چودہ پندرہ یہ سنت ہے اسی طرح محظم کے روضے ہیں نو اور دس ہے اسی طرح دل حج میں روضے ہیں تو وہ بھی کافی الحمدللہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہمت ہے تو در رکھیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نامیلات منایا جاتا ہے نامیلات کو جائز سمجھے جاتا ہے یعنی کہ مفتی آدم کا فتوہ موجود ہے کہ یہ بھی جاتی ہے اگر کسی نے حج بدل بھیجا ہے حج نہیں کرا سکے اس کو پیسہ واپس کرتا جس نے حج بدل کے لیے خرچہ بھیجا ہے حج نہیں کرا سکے اس کو دے تو جی میں موجود ہوں میں نے میکار سے احرام باندھا عمرے کے تواف کے دور حتیم میں دعا مانگی یہ بالکل نجائز ہے آپ نے غلط کیا جب تک تواف مکمل نہ ہو جائے حتیم میں آپ بھی جا سکے بارا پھر آپ نے ساتھ چکر قرے کیے ہیں اللہ قبول کرے لیکن یہ بہت بڑی جاتی ہے تواف ہے پھر مہتیم میں جانے کا کیا مانا ہے دعا بعد بھی مانگیں عبد المجید فالوقی صاحب نے سلام بھیج اللہ خوش رکھے جزائے خیل دے اگر ایک عورت نے عمرہ کیا بال کاٹے نہیں گھر چلی گئی کپڑے دوبٹا دلیل نہیں کیا صرف وہ کیا پتہ نہیں سر کی رمال جی تھا وہ تبدیل کیا نیچے تھی بعد میں بال کاٹے کوئی حاضر نہیں حضرت نیچے جو فلکس مسائل کے لکھی ہوئی عمرے کے بارے میں لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو مسائل نہیں اور بھوڑ سے کوئی ارکان رہ گیا ہے اس پہ دم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نسیان یا نخالب ہوا اگر غلطی سے کوئی اس نے کیا ہے لیکن جو آمدن کرتے ہیں حضرت ابن عباس برماتے تھی ہر حال میں دم ہے چاہے وہ بھول جائے یا چاہے آمدن کرے فجر کی نواز سے لے کر سورجی نکلنے تک مکروہ وقت ہے لیکن ہنفی ادرات کے رزدی باقی اممہ کے رزدی کے نواز پڑھ سکتے ہیں یہاں تو ہر امام کے ماننے والے لوگ ہیں تم کیوں چکروں میں پڑھے ہوئے ہو تم خود نہ پڑھو بعد میں پڑھنا بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا غیر عادی طال پر مو سے نکل گیا طلاق 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 کچھ نہیں کہا کہ آپ کو طلاق دی گئے تو اور کس کو مجھے طلاق دی باقی جو بیوی سے گا رہے ہو تو طلاق طلاق بھی اسی کو دے رہے ہو اور کس کو دے رہے ہو ہو گئی طلاق سلاس جدہن جدن و حضرہن جدن ان نکاہوالطلاق والعطاق میرے آقا نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اگر مزاق مزاق میں بھی قید ہو جاتی ہیں نکاہ ہے طلاق ہے اور اطاق ہے آپ بیوی سے پر جگڑ رہے ہیں فون اس کو کر رہے ہیں کہ یہ اور کو تو نہیں کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو طلاق دی تو کس کو کہہ رہے ہیں طلاق؟ ایک کہانے بنانے کوئی کیا ہوئی ہے اب وہ آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے جب تک کہ کسی دوسرے سے شادی کر کے حلال آنا کھلا دے اگر کسی نے عمرہ کیا یا حج کیا اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے ٹھیک ہے کوئی بنانے نہیں متولک مقامات جو ہیں جیسے مثلا جبل سور ہے غالِ حرا ہے جا سکتے ہیں لیکن حکم کوئی نہیں اور نہ صحابہ کبھی زیارت کے لیے گئے ان مقامات جب کعبہ مل گیا تو سب زیارتیں اسی میں آ گئے عمرے کے دوران نفل تواب کر سکتا ہے جتنے مرضی آئے کرے سو کرے اگر کوئی آدمی گھر سے احرام کی چادریں باد لے پھر مسجد عائشہ جا کے نیت کرے کوئی بار چادریں بان لے دے کیا فرق پڑتا ہے گھر سے بان دو ہوتل سے بان دو کہیں سے بان دو اصل تو نیت ہے کہ آپ مسجد عائشہ میں جائیں گے دو رکاض پڑھیں گے لبائک بے عمرتن لبائک اللہ لبائک پڑھتے ہوئے ہیں ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے بیوی جانے تھے تم جانو بیوی جانے شریعت میں اجاز کی کوئی ضرورت نہیں باقی آپ کا قانون جانے آپ جانے آدمی نے عمرہ پورا کر لیا سر پہ اس طرح بھی پھیرا لیا اسی احرام میں تفلی طباغ احرام تو کھل گیا جب سر بنا لیا ایسے چادرے میں باندھی ہوئی ہیں کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا احرام یاد رکھو جب آدمی حل کرا لیتا ہے احرام ختم عمرہ کے لیے آیا ہوں ساتھ میں بیوی دو بچے بھی ہیں ایک شاید سال کی بیٹی ایک چار سال کی بیٹی ہے دو دن سے تینوں سخت بیمار ہیں چھوٹی بیٹی کے ساتھ پوری رات ہسپتال میں گئے اللہ شفاہ تا فرمائے اللہم مشفنا وشف مرزانا ورحم موتانا وستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا یا ارحم الظاہمین مسجد عائشہ کی علاوہ آپ چاہیں جیرانہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں جبلِ عرفات پہ جا کر بھی احرام بان سکتے ہیں حدیبیہ سے بھی بان سکتے ہیں مکہ میں رہتے ہوئے بھی بڑا عمرہ کرنا چاہیں تو طائف سے کر دیں مدینہ پاک سے کر دیں وہ بڑا عمرہ ہے وہ میکات کا عمرہ ہے عورت کا واقعی کوئی احرام نہیں ہوتا جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لیں باقی وہ جو کپڑا بانتی ہیں وہ تو بس بالوں کی حفاظت کے لیے شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے میں نے کسی جگہ سنا تھا کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے اور اس کو ناخن سے خرج کے ساف کر دیا جائے تو دھونے کی ضرورتی بلکل ٹھیک ہے یہ حدیث میں ہے لیکن آلاد یہ ہے کہ جب منی اتنی سخت ہوتی تھی اتنی قوی ہوتی تھی کہ وہ لگ جاتی تھی اور کرچی بھی جا سکتی تھی اب تو وہ پانی ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرچیں گیا ہر حال میں دھونا پڑے گا ایک آدمی نے ملتان سے اعرام باندھا دواف کیا صفہ مروہ کیا سو گیا صبح اٹھنے پر اعرام کھول دیا پھر سر منڈوایا پانا اگر رات کو بھی اسی اعرام میں سویا ہے تو کوئی دم نہیں اگر کپڑے پہن لیے سیلے ہوئے تو پھر دم ہے ہمارے ملک میں گیارویں شریف کی دیکھیں پکاتے ہیں بلکل بھی دت ہے اللہ ہدایت ہے اگر پیر صاحب سے آپ کو محبت ہے تو سارے گیارویں دن پہلے کیوں نہیں ہوتی یہ کون سے پکانا شروع کر دو سارا مہینہ پکاتے رہو صرف گیارویں کیوں چونکہ وہ ایک بوڑی کی سنت ہے نا اسی وجہ سے یہ بھی دت کرتے ہیں اللہ ہدایت ہے ایک عورت عمرے کی ارادے سے آئی تواف کے دوران گم ہو گئے تواف بھی نہیں کیا دوسرے دن ملی پھر اعرام پانا تو اس کا اعرام ہوتا نہیں تو کیا پانا اسی نیت میں تواف بھی کیا سفا مروا کے بالکٹو ہے ٹھیک ہے عمرہ کرنے والے کو افضل یہ ہے کہ حجر اسود پہ بوسانہ دے کہ خوشبو لگ خوشبو عضل پہ لگ جائے موں کو لگ جائے دم پڑ جائے ورنہ اگر دیں تو کوئی منع تو نہیں آئے وہ تو صرف اس وجہ سے بنا ہے اپنے سر کے بال خود کار سکتا ہے کار سکتا ہے ریاض الجنہ ہو یا حتین فجر کے بعد یا اثر کے بعد نفر نہیں پڑھیں سوری نکلنے کے بعد پڑھیں ہم پاکستان سے آئے ہیں ایک عمرہ کر لیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں جتنی مردی آئے کرو عورت اپنے شوہر کے لیے ہوتا کر سکتی ہے شوہر کے انتقال ہوتا کر سکتی ہے نفلی طواب گرون فلور پہ کرنے کے لیے احرام بانتے ہیں یہ جوٹ ہے ایک عمرے میں کتنی نیت کر سکتے ہیں جس طرح نواز کی دو رکعاتوں میں تین چار نیتیں کر سکتے ہیں کہ یہ تحییت وہ نیتیں نہیں ہوتی جو اب تحییت مسجد پڑھو گے وہی تحییت روضو ہو گئی یا ٹائم نہیں تھا دو سنتیں پڑھو گے تو وہ تحییت بھی ہو گئی تحییت روضو بھی لیکن تباہ میں ایک کے لیے ایک ہم عمرے کے لیے آئے ہیں کشتی اشتدار کو زندہ احمدہ احمدہ کر سکتے ہیں تواف کے دوران یا صفحہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو تواف چھوڑ دیں وضو کریں پھر چھوڑ کریں صفحہ میں اگر ٹوٹ جائے وضو نہ کریں صفحہ ہو سکتی ہے سنت محققہ وغیر محققہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے سنت کرتا وطر پڑھ دیا گناہ کار سنت حضور کی سنت محققہ ہے اشاہ کے بعد دو رکھا ہاں مسافر ہے تو معاف خاک شفاہ خاک شفاہ خاک شفاہ بدینہ منظرہ میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ خاک شفاہ ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ بدینہ پاک جائیں اور اگر مٹی اڑ رہی ہو تو اپنے موں پہ کپڑا نہ ڈالیں مٹی کو آنے دیں کہ غبار مدینہ شفاہ من الجزام مدینہ کا غبار مٹی جو ہے وہ کوڑ کی بیمار سے بھی بچا رکھی ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے صحابہ بیمار ہو گئے حضور نے بنیلہ کے بندوں یہ اپنی انگلی جو ہے نا اس پر ربان پہ رکھو پھر اس کو مٹی پہ لگاؤ پھر اٹھا لو پھر پڑو بسم اللہ اللہ صحابہ نے کیا سب کو شفاہ ہو گئے مولنہ تاریخ جمیر صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے میری کیا رائے بھی وہ بزرگ ہیں عالم میں تو تاریخ آدمی ہوں کسی ان سے کسی بڑے سے رائے اور تمہیں رائے لے کیا کرنا ہے یہ ان کی باتیں سنو نہیں سنتے گا سنو بہرحال وہ علماء حق میں ہیں مرح کر لیا مسجد عائشہ سے دوسرا مرے کے لیے تواف زیادہ بہت بال نہیں کر دم پڑھ دی دو دن بھی گزر گیا بال نہیں کر دم پڑھ گئی حرم سے کوئی ایرام نہیں مالا جاتا اگر تقبیر ایک دفعہ کہیں یہ بھی حدیث میں دو دو دفعہ کہیں یہ بھی حدیث میں آپ جھنگڑوں میں نہ پڑھیں نماز جنادہ کے بعد ایک سلام بھی جائز ہے اور دو بھی جائز ہے آپ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے میرا بھائی پاکستان میں ہے اس کے لئے آپ اپنے لئے کرو اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلا کو دے یہی رشتے داروں کے لئے حرم کے عداب یہی ہیں کہ عدب سے داخل ہو دنیا بھی باتیں نہ کریں ایرام کی چادر نا پاک ہو جائے دھو ڈال ہمارے ہمارے جو جملات ہیں چلیس میں کل ہیں شرعان بالکل نجائز ہیں یہ خالص بدات ہیں بس مولوی صاحبان کا اقتصادی مسئلہ ہے چونکہ علباء کو یا مسجد کے امام کو تم نے کبھی گھر سے پرانٹھے پکا کے بھیجے ہیں انہوں نے بھی مسئلہ بنایا ہے انشاءاللہ جسے دن کل شریف پھر سات جملات شریف پھر چلیس شریف اتنے میں کوئی شریف بھی مر جائے آم ایام میں جملات کے آم ایام جملات کے درود ہاں بلکل جملات درود پڑھا کریں جمعہ کو حضور نے فرمیان دو دنوں میں زیادہ دنوں پڑھا کریں میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں بھئی آپ کے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہمیں کہنا چاہیے ہمارا کام دین کی خدمت ہے سیاست میں تو ہم پھر رائے کیوں دیں کسی کے بارے میں عمرے کے لیے میں نے پانچ سو ریال کرد لیے تو عمرے میں فرق آ سکتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں آ سکتا مقتدی امام کے آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہ گزریں مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رکو میں سجد والی تصوی کہ دی یعنی سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی العلا کہ دی کوئی بات نہیں وہ عظیم بھی ہے وہ علا مدینہ سے آتے ہوئے والدہ بیمار تھی اعرام نہیں بانا ٹھیک ہے ان پر کوئی دم نہیں جو معذور ہے معذور ہے والدین اور بیوی کے درمیان گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے والدین کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دو اس مسلم والدین کے فربان کے پابن نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو الگ کر دو نہ میلیں گے نہ کھٹ پٹ ہو گی میں عمرے پہ آیا طائف جانا چاہت واپسی بہرام باندھ رہا ہوگا طائف میکا تھے طواب کے دوران دھیان نہیں بنتا بد ندری ہوتی ہے توبہ کریں نظر نیچے رکھیں اور کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کسرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم آجز ہیں ہمیں ہر گناہ سے خاص طور پر بد ندری سے اور بد میں ویدے پہ آیا ہوں کراچی سے احرام بندہ جدے آیا رات جدے میں گزاری صبح غسل کر کے دوسری چادر بان کپڑے پہن کے گزاری احرام میں گزاری اگر احرام میں گزاری صبح چادر بدل کوئی حل نہیں ایک آدمی عمرے کے لئے آیا بیمار ہو گئے اب چارہ احرام نہیں بان سکا تین دن کے بعد طبیعہ ٹھیک ہوئی افضل تو یہ ہے کہ اس کو طائف سے عمرہ کروا دیں اگر نہ کرا سکیں تو پھر بزید عیش سے مسجد عیش گھر سے باندھ دیں چادریں باندھ دیں نہیں تو وہی ہوگی مسجد نبوی میں بیت اللہ میں تصویر دینا اگر کعبے کی تصویر ہو حرم کی ہو بندوں کی نہ ہو احرام کی چادر باندھ کے طواف کے دھو خال دینے آگے اگر ہم عدیبیہ سے عمرہ کریں بلکو ٹھیک ہے مسجد عائش سے کریں سب ٹھیک سب برابر ہیں ایک عورت احرام ایک آج سے گزرتے ہوئے پاک تھی احرام بند آدھ راستے میں ناپاک ہو گئی اسی احرام سے عمرہ کریں ہاں اور عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں کبرے بدل بھی کوئی بات ہے یا پاک ہو جائے اگر احرام کی چادر دوران تواف گر جائے اور وہ دوسری پڑی ہوئی لے سکتا ہے لوگوں کی دن لینا اپنی لیل نہیں ہے تو تواف کر میں ایک چادر میں بعد میں دے لیں مشرق کا دبیعہ حرام ہوتا ہے اگر احرام کی آلت میں تھوڑی دیر کے لیے سر ڈھام پر یا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ملک میں محفظ نات ہوتی وہ ٹھیک ہے لیکن محفظ نات جیسے آج کل واقع دا گاجی باجی کے ساتھ ہوتی وہ نجاز مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے ایک عمرہ ایک کے لیے مسجد حرام سے قرآن پاک محلہ مصرح میں لے جائیں پڑھیں پھر رکھیں مورانا سعج صاحب کے بارے دار ڈم نے فتوہ دیا ہے دیم ہو جانے دار ڈم جانے مجھ کیا پتا میری تفصیل مکی جو ہے آپ کو پاکستان میں مل جائے گی انشاءاللہ لاہور میں بھی اور ملتان میں بھی مدرسہ قاسم علوم سے اگر 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 لیل ملتان لیل ملتان ملتان اگر اگر سبا مروہ دوڑے بال نہیں کاٹے پھر دوسرے دن دوبارہ عمرہ کیا دم پڑ گئی کیوں نہیں بال کاٹے جب بال کاٹے نہیں ابھی تک احرام میں ہو چوتھے چکر میں آپ حاطیب میں چلے گئے تواف باطل ہو گیا دوبارہ تواف کریں وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں قرآن میں ہیں اللہ اندہو المساع ویلزل الغیس ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفسن واجہ تک سے وغدن وما تدری نفسن بے ائی عرضن ترود حضرت شیخ صدیس بھی نماز پڑھاتے رہتے ہیں لیکن چونکہ اب وہ الحمدللہ رہیس العالمین دون مہارک کے لئے انتظامات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے اس لئے کبھی کبھی پڑھا ابھی چندن میں پہلے ہم نے پڑھائی تھی اللہ سب بھی معلوم کو شفاہ دے دو رکھات پڑھ کے دعائے استخابہ کرو مکہ کے ہوتل سے ایرام باندھ کے تواف نہیں کر سکتے مسافر کے لئے نماز قصر ہے اور سنتِ معاف ہے میں آپ کو مہینے کا کچھ خرچ حدیہ کرنا چاہتا ہوں بارہ جب داری رکھی ہے تو سنت کا عدب بھی کریں ایک جاہل ہے ایک عالم ہے ایک بغیر داری والا ہے ایک داری والا ہے اس کا معنی یہ دلی کہ گناہ کے نرزل داری بھی نہ لکھے ہمارے قوم قبیلے میں فساد ہے اللہ اس فساد کو سلو میں بدل دے اگر ایک آدمی نے عمرے کا تواف کر دیا دورہ کا آدمی پڑھ لی ابھی صفا مرونی دوڑا تھا کہ ایک تواف اور کر دیا کوئی حاج نہیں لیکن خلاف سنت ہے پہلے اپنا عمرہ پورا کریں پھر تواف کریں اگر عمرے کے تواف کے بعد چکر پورے کر کے میں نے دیوار پکڑ کے دعا کی ٹھیک ہے وہ یا جانتے ہیں تمہیں تو خشبو نہیں لگی وہاں تو ہر وقت خشبو ہوتی ہے آدمی اپنے کمرے میں کچھ پتہ نہیں خجور بھول گیا ہے تو اگر اس کا اندرس معلوم نہ ہو تو کسی خریبوں کو دے دو جو حاجی بیچارے خرید رہے ہیں کہ قابل نہیں ان کو دے دو اگر والد زندہ ہے کمانے کے قابل نہیں ہے اگر بیٹے کوئی زمین خریدیں بیٹوں کی زمین میں کسی ہے جو خریدے گا اسی کی ہے آپے دم دم پینے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے وہ بھی سنت بیٹ کے ہے لیکن کھڑے ہو کے پینے تو گناہ نہیں ہوگا حضور پاک نے آدم سکھائی ہے خود نہیں کہی آپ کے بلدن ہر وقت ساتھ تھے لیکن سکھائی تو آپ نے اردو ترجمہ والے قرآن موجود ہیں نیچے جی دفتر ہیں ان کو جا کے کہیں مسجد حرام کے باہر لوگ سڑک پر کھڑے ہو کے نماز پڑتے ہیں اگر اگلی صفحے نظر آ رہے ہی ہے نماز ہو جاتی ہے عمرہ مکمل کر لیا بال کٹوالی ارام نہیں کھولا تھا خوشبو لگ جائے دم دینا ہوگا اگر پھر دو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں اگر عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہیں ارام دونا ضروری نہیں ہوتا کیا عمرہ کرتے سے ارام پرید ہو جاتا ہے ہر طواف نفلی ہو واجب ہو فرض ہو اس کے بعد دو رکار واجب وطواف واجب ہے مریض ان دعا کریں اللہ شفاہ تعاف فرمائے میری ماں بیوی میرے بغیر طواف کر سکتی ہے کر سکتی ہے اگر آدمی نے کردہ لیا اب دے نہیں سکتا وہ ذکاہ داداری ہوگی جو لینے پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کو دے رہے ہو مسجد میں امام ہوں پتہ نہیں کیا لکھا مجھے سمجھ نہیں آیا ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے اللہ دوام مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیل میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان وال عبد و عزت کی فرض فرمائے ہیں جو فوت ہو گئے حضی عمرہ کر سکتے ہیں نہ باپ بہن عمرہ کر سکتے ہیں مجھے دوران اگر دوپٹہ اپنے موں پر لگ جائے کچھ نہیں ہوتا جو لوگ رشتہ رہ زندہ آپ اپنے لئے تواف عمرہ کر کے ان کے لئے دعا کریں انہیں کرنے کے بعد اعلام کی حالت میں نفری تواف کر سکتے ہیں لیکن پہلے عمرہ پورا کریں اگر امام کے پیچھے ہے تو انفی مسلمان میں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے سگرٹ کارٹن چوری کیا چوگیدار مر گیا ہے مالکہ پتہ نہیں ہے اتنے پیسے خیلات کر ڈالو اور اہندہ سگرٹ رہ پیا کرو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آسٹریلیا میں رہتی ہوں خودباد مکی کو سعادت ملی ہے کام میں برکر اور دعا کی درخواست ہے اللہ آپ کے کام میں بھی اور حصیت و حفیت میں برکر اتا فرمائے بارش نہیں ہو رہی اللہ پاک بارشیں اتا فرمائے عمرے کے دوران عورت کا چہرہ کھلا رہے لیکن اگر آگے لوگوں تو ایسے کپڑا کھین چلے نہ کعب نہ بازے ہم نے عمرہ کیا پھر جدہ گئے کھولنے سے پہلے بار کٹوائے اگر احرام جدے میں بار کٹوائے دن پڑ گئے عمرے کے تواف کے بعد حتیم میں نفر ادا کرنے کے بعد حتیم کے اندر سے کھانے کعبے کی دیوار کو دنوں حد لگائے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تواف کے بعد لگائے تو کوئی حد نہیں ایک عمرہ دوسرا عمرہ اپنے مرہوم خامن کے لئے کر سکتی ہے ایک عمرہ نے عمرہ کیا اس کو صفحہ مروہ نہیں ملی واپس آگئی غلطی سے صفحہ مروہ بجائے دوسری مندل پر اسفا کرتی رہی ٹھیک ہے دوسری مندل بھی کیا تب بھی جائز ہے بھئی یہ صاف تو لکھا کر رہا ہاں عمرہ پر بیٹی آئی بتا رہی کیا ہے مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا میں جواب کیا دوں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا وسلم اللہم انتا ربی لا الہ اللہم انتا ربی لا الہ اللہ انتا حنان ونان مدیق السماوات والارض یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام اللہم فرج ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وقرد دین عن المدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین اللہم جعل لنا وللمسلمین من كلهم من فرجا ومن كل ذیکن مخرجا ومن كل بلائم آفیا اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین اللہم اصلح بیوتنا و بیوت المسلمین اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم منصوری الاسلام والمسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحاجر بلد الابین فجعل آبنا مضبعنا سخاء رخاء الیوم الدین برحمتکا یا الہم الراہمین یا الہم الراہمین یا اللہ بمالک شفاعتا فروا یا اللہ بمالک شفاعتا فروا یا اللہ بمالک شفاعتا فروا بے حیام کو حیاء اتا فروا بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فروا بے روزگاروں کو روزگار اتا فروا قردداروں کے قرد اتا فروا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فروا یا الہم الراہمین یا الہم الراکرمین کوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فروا دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فروا لبنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرد حسن العذاب الناغ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہوئی سیدنا محمد وعلا آلی وصابی اجمعین حسن العذاب حسن عجور